گاندھی اور اپوزیشن وائٹ واشنگ کی بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ سب جب جیسے ہی دل بدل کے بی جے پی کے پاس واپس جاتے ہیں تو کیس ڈراپ ہو جاتے ہیں دیکھیں راہل گاندھی کو سچائی کو بھی سمجھنا چاہیے ان کی بھی سرکاریں پہلے رہی ہیں اس آجاد بھارت میں سائد ہی ایسی کوئی سرکار رہی ہو جس سرکار کے اوپر کانگریس کی سرکار کے اوپر فرشتہ شعار کے آروپ نہ لگے سرکاریں تو ایسی بھی رہی ہیں جس میں کی منتریوں پر لگے فرشتہ شعار کے آروپوں کے کاندھ لوگوں منتریوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے لیکن دس ورسوں کا سمجھ گزر گیا ہماری سرکار کو کام کرتے ہوئے بودی جی کے نیترت میں یہی وپک ایک بھی آروپ ہماری سرکار کے اوپر نہیں لگا پایا ہے تو ان کی سرکاروں میں ہماری سرکاروں میں سب سے بڑا انتری ہے اس سے ہٹ کر دوسرے مدو پہ آتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ہر دم کہتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پارٹی بھی تر ڈیفرنس ہیں آپ الگ ہیں جیسا آپ نے بھی کہا آپ کی کرتی اور کثن میں جو ہے جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں کریڈیبلیٹی اس کے باوجود دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ نے تمام نیتاؤں کو دوسری پارٹی سے اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے ان کو اٹریک کیا ہے کچھ لوگوں کے ٹریک ریکارڈ بھی شاید اتنے اچھے نہ رہے ہوں کچھ پریوارواد پریواروادی پارٹی بھی ہیں کچھ سٹیٹس میں جن کو آپ اس کے ہر دم خلاف رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ایک سوڈس جو کانگریس سے بی جے پی میں ہو رہا ہے یا ان کے پارٹیوں سے جو لوگ شامل ہو رہے ہیں بی جے پی میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا اس میں آپ کے کارکرطہ میں بھی روش ہے ہماری کارکرطہ میں پارٹی کی سرستہ سویکار کرنے کے لیے اچھ سکھ ہیں تو اسے تو سچمش سکاراتمک ناظر یہ سے دیکھا جانا چاہی ہے جو پارٹی جیت رہی ہے جو پارٹی پاور میں اس کو تو ہر آدمی جوئن کرنا چاہتا ہے مگر آپ لوگ ایک فیلٹر لگاتے ہیں کہ اس کو لیں گے اس کو نہیں لیں گے ایتا نہیں ہے لمبے سمیتے ہم لوگ بھی پکش میں کام کرتے رہے اور کانگریس لمبے سمیتے ہم لوگوں نے سے نہیں کانگریس بھی آئین کیا ان راجنیتھک پارٹیوں کو بھی انٹرسپیکٹ کرنا چاہیے جو اس پرکار کے آروپ لگا رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان کو اپنا آتنے نیرکشن کرنا چاہیے کیولا آروپ کے لیے آروپ نہیں لگایا جانے چاہیے آروپوں کے پیچھے بھی تٹھے ہونے چاہیے جی